محنت بہت زیادہ کری محنت بہت کری اور سر طلبہ کا شکوا ہوتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہے مجھے کتاب سمجھ نہیں آتی سمجھتا ہوں تو یاد نہیں ہوتی محنت کری پس محنت سے اللہ پاک بہت عطا فرماتے ہیں میں اس وقت اکابر کے اور مشایخ کے واقعات پیش نہیں کیا تھا کہ جو دورانِ طالب علمی کتنے کمزور تھے اور بعد میں کتنے آگے نکل گئے استاذ کے عدب کی وجہ سے کتاب کی عدب کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے کتنے آگے نکل گئے محنت بہت زیادہ کریں بس اس میں کمی نہ آنے لیں میں نے درجہ علمی پڑھنا شروع کیا آپ یقین فرمائیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا طالب علم ہو جو میرے بات سوتا ہو اور صبح مجھ سے پہلے اٹھ کر مسجر کے اندر آتا ہو میرا معمول تھا سب سے آخر میں سونا اور سب سے پہلے اٹھنا درجہ اولہ درجہ ثانیہ اور درجہ سالسہ یہ تین سال تک تو پورے تین سالوں میں شاید گنتی کے چند دن ایسے نکلیں کہ فجر کے بعد یا اثر کے بعد میں کھیلنے کے لیے گراؤن کی طرف بھی گیا ہوں گنتی کے شاید دن ایسے نکلیں یا میں گراؤن کی طرف بھی کبھی گیا ہوں فجر کے لیے جب میں آتا تو میں اپنی تپائی بلکل پہلی صف کے آگے رکھ کر آتا صبح آنا اور کتاب کا مطن یاد کرنا شروع کر دیں فجر کی نماز کے بعد اشراق تک مسجر میں بیٹھ کے تلاوت کرنی یہ اس وقت کی بات ہے جب میں پڑھتا تھا تو وہ مدرسے میں نظم نہیں تھا کہ یہ قانون ہو لیکن میں نے بیٹھ سکتا پھر سلکا سناشتہ جو مدرسے سے ملتا وہی کرنے اور اس کے بعد سیدھا درسگا میں پس سب ختم ہوں نے کھانا کھانا کمرے میں زور پھر مسجر میں اثر سے لے کر مغرب تک پھر مسجر میں مغرب سے اشاہ تک مسجر میں اشاہ سے لے کر آگے رات تک مسجر میں جو کہ ہمارے اصباق مسجر میں ہوتے تھے تو مجھے میں صرف بتا رہو کہ اولہ ثانیہ ثالثہ میں نے یوں پڑھے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ارشاد السرف میں ہمارے پچاسی خوانین ہوتے تھے مجھے یاد نہیں ہے کورے درجہ اولہ میں کوئی ایک رات بھی ایسی گزری ہو کہ ارشاد السرف جتنی پڑی ہے اتنی پڑے بغیر میں سویا ہوں جب ارشاد السرف مکمل بھی ہم نے پڑھ لی تھی تو میں رسانہ اس کا خلاصہ پانچ ساتھ مجھے اولیوں پر گن کر سوتا رہا مجھے پوری رات میں یاد نہیں ہے کہ ارشاد السرف کے بغیر میں کبھی پڑے سویا ہوں مجھے ابھی تک یاد ہے میں کیونکہ طالب علم تھا چھوٹا سا تھا اور جمعہ رات کو شب جمعہ پہ کراچی میں گیا اس وقت مکی مسجد تھی اب یہ مدری مسجد ہے اور یہ جو کراچی مدری مسجد تبلیغی مرکز بنا ہے میں اس وقت جامعہ بنوریہ درجہ سالسہ میں تھا درجہ سالسہ کی بقرائیت کی چھوٹیوں میں مجھے ابھی تک یاد ہے بحمد اللہ تعالی اس کا جو کمہ خدا دپانی کے لئے اس کمہ کی خدای کے اندر میں شریک تھا سالسہ میں کیا بندے کی عمر ہوتی آپ اندازہ کریں تو وہاں مکی مسجد شب جمعہ پہ گئے ہم علم ایک کتاب پڑھتے رحمت ادو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کہ اردو میں تھی اور بچپن میں اردو کی کتاب کو یاد کرنا بڑا مشکل تھا کوئی استاد کافی لکھوائے نا وہ جلدی سے یاد ہوتی تھی اور اوپر دیکھ رٹا لگائے بڑا مشکل تھا ابھی تک مجھے یاد ہے مرکز کے شام کو بیان سنا عشاء کے بعد تھوڑا وقت میرا پھر کتاب یاد کی اور میں انہی بچپن کی بعض باتیں کبھی آپ کو سناؤں گا باپ سن کر میرے اوپر ہنسی آئی کہ یہ کیسا پاگل سر طالب علم تھا یہ کیسا عجیب لڑکا ہو تو اب ظاہرہ میں رٹا لگا رہا تھا تو رٹا لگانے سے صحیح طرح یاد نہیں ہوتی تھی تو سوتے وقت میں نے اس کتاب کو لیا یا اپنی کمیز کے اندر ہی نیچے رکھا اوپر کپڑے کے ساتھ باندھا اور یہ باندھ کے پوری جاتے سیدھا سویا رہا اور اللہ سے دعا کی کہ جتنی محنت میں کر سکت کر لی اب تو اس کو محفوظ فرمائے اب تو اس کو اپنے کرم سے یاد کروائے میں نے اس کتاب کو بھی یوں رکھا اللہ کا کرم تھا کہ درجہ اولہ والے سال آٹھ سو میں سے ساتھ سو استانوے نمبر میں رہایا تھا آٹھ سو میں سے ساتھ سو استانوے نمبر مجھے یاد نہیں کہ اس کتاب کے در ایک نمبر کم ہوا ہوگا تو میں صرف یہ ابھی چونکہ میں مقصر بات کروں بات لمبی نہیں کر رہا نمبر دو محنت بہت زیادہ گبرائے مت یہ گرمی ہے اور یہ سردی ہے اور یہ کھانا کیسا ہے گبرائے مت بس یہ بالکل چند دنوں کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ وہ سہولتے دیں گے اللہ تعالیٰ وہ راحتے دیں گے اللہ وہ نعمتے دیں گے کہ انسان نے تصبر بھی نہیں کیا ہو تو محنت کریں اس کا بہت زیادہ خیال کریں بہت زیادہ